جسٹس جاہی آفریدی اگر جسٹس جاہی آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے تحریک انصاف کا پلان بتا دیا اینکر پرسن منصور علی خان نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے پروسس کے مخالفت کر دیا رہی ہے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ حکومت دو تحریک اکثریت کا فائدہ اٹھا کر جسٹس جاہی آفریدی کو ہی نام دت کرے گی اور اس کا مطبعہ ہے کہ اگر تین سال تک جسٹس جاہی آ کیسز سنیں گے جس میں یقینی تو آپ پر پی ٹی آئی کے اہم کیسز بھی ہوں گے تو منصور علی خان کے مطابق تحریک انصاف ابھی سے ہی اپنی پوزیشننگ اس طرح کی کر رہی ہے کہ کل کوئی فیصل انگر کے خلاف آتا ہے تو وہ سیدھا کہہ دیں گے کہ جناب ہم تو یاہی آفریدی صاحب کو چیپ جسٹس بنانے کے حق میں ہی نہیں تھے دوسرا انگل یہ ہے کہ اگر جسٹس یاہی آج چیپ جسٹس بن گئے تو پھر پی ٹی آئی کا احتجاج کا پلان بھی تیان ہے اس بارے میں پی ٹی آئی کے مکیر نحنمہ حامد خان مختلف فارمز پر کہہ چکے ہیں لیکن سوال یہ انہوں نے اٹھایا کہ اگر حامد خان صاحب احتجاج کرتے ہیں تو کیا وہ احتجاج لکالا کے پلات فارم سے ہوگا یا پھر پی ٹی آئی کے پلات فارمز کیا ٹرامپ ہی اگلا امریکی صدر ہوگا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا امریکی اداروں کی تہلکہ خیز رپورٹ آگئی امریکہ میں جاری صدارتی انتخابات کے حوالے سے عام امریکی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی نظریں اس کے آئندہ صدر پر ٹکی ہوئی ہیں اس حوالے سے مختلف سرویز بھی منظر عام پر آ چکے ہیں صدارتی انتخابات کے اس اہم مرحلے پر امریکہ کے پانچ اہم اداروں کی جانب سے پیچ گوئی کی گئی ہے کہ ڈانلڈ ٹرامپ اپنی مد مقابل کمیلہ ہیرس کو شکست دے کر ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں گے امریکی میڈیا کی مطابق آئندہ ماہ پانچ نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں سخت مقابلے کا امکان ہے ایک امریکی اقوار کے مطابق ڈانلڈ ٹرامپ کی فتح کا امکان ایک یاون فیصد ہے ڈانلڈ ٹرامپ سے جیت کی امید کے ساتھ دعویٰ کیا گئے کہ بطور امیدوار ان کے مد مقابل کمیلہ ہیرس مقبولیت اروب ازاوال ہیں شماری اور سن بیلٹ ریاست میں کمیلہ ہیرس کی پوزیشن بتدریج کم ہونا شروع ہو گئی ہے ایک سروے کی مطابق ٹرامپ کمیلہ ہیرس کی کامیابی کے 48 فیصد امکان کے مقابلے 4 فیصد کے برطری کے ساتھ پتہ کہ 52 فیصد امکان کے ساتھ میدان میں ہیں جبکہ ایک اور میڈیا ریپورٹ میں اس امکان کو 54 فیصد ظاہر کیا گیا یاہی آفریدی نے چیف جسٹس کو عوضہ نہ لیا تو منصور علی خان نے کہانی میں ٹویسٹ پیدا کر دیا حکومت نے تو کئی ہفتوں کی سر توڑ کوششوں کے بعد جسٹس یاہی آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا لیکن ابھی جسٹس یاہی آفریدی نے عوضہ قبول نہیں کیا اگر یاہی آفریدی نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا سینر رینکر پرسن منصور علی خان نے ایک نئی کہانی بتا دی منصور علی خان کے مطابق حکومت نے ایک سیف بیٹ کے طور پر جسٹس یاہی آفریدی کو نامزد کیا لیکن یہ بیٹ انڈیا خلاف چلی جائے گی اگر انہوں نے عوضہ قبول ہی نہ کیا کیونکہ 26 فیہ آئینی ترمیم کے بعد اگر یاہی آفریدی چیف جسٹس بن گئے تو تین سال بعد یاہی آفریدی نے انکار کر دیا تو سب سے پہلے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی امبیارسمنٹ ہوگی کہ اتنی کوشش کر کے بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا باہر جانا مجبوری یا پھر کچھ اور نواز شریف کیوں جانا چاہتے ہیں تہل کا قیس خبر سامنے آ گئی پاکستان مسلم ریکنون کے قائد نیا نواز شریف 21 اکیس اکوبر 2023 کو لندن سے چار سال بعد پاکستان واپس آئے ان کے استقبال کے خاطر لاہور میں ترائی کے مطابق نواز شریف کا اس وقت سارا فوکس پنجاب پر ہے اس لیے وہ مرم نواز کو مختلف معاملات پر رہنمائی دیتے رہتے ہیں چھب اس فیانی ترمیم کے منظور ہو جانے کے بعد اب تلات آ رہی ہے کہ نواز شریف واپس لندن جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف ایک سال بعد اکتوبر میں ہی کیوں لندن جا رہی ہے